اسلام علیکم جی یہاں سلطان رائی کی طرح بڑھنے لگائی جا رہی ہوتی ہیں جو سیاسی غم و غصے ہیں ان کا ٹارگٹ بھی بعض اوقات فارن امور کو کر لیا جاتا ہے عمران خان صاحب جب ڈی چوک میں بیٹھے تھے تو چینیز پریزیڈنٹ کا بتایا جاتا ہے کہ دورہ اشتہ کندرابی صاحب مجھے غصے سے دیکھ رہے ہیں لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہ دورہ انہیں اس لیے منسوخ کرنا پڑا عمران خان صاحب ڈی چوک پر بیٹھے تھے اور ابھی بلاول صاحب نے اس دن ایک جائز معاملے میں غصہ کرتے ہوئے کچھ زیادہ بول گیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا او آئی سی کا جلاس کیسے ہوتا اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی طرف سے وضاحت بھی آ گئی لیکن سوال یہ ہے کہ یہ امور خارجہ کے اوپر جو جو غیر محتاط رویہ ہے یہ کیوں ہے اور بعض خبریں یہ بھی ہیں کہ اپوزیشن نے یہ خود نہیں کیا بلکہ اپوزیشن کو کہیں سے فون کال گئی تو پھر اپوزیشن نے اپنا یہ اس موقف کی اصلاح کی یہ جہاں سے فون کال جاتی ہے پھر ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ فون کالز اگر نہ جائیں تو پھر سیاست میں توازن بھی نہ رہے یہ اہل سیاست معاملات کو وہاں تک لے جاتے ہیں کہ پھر کہیں نہ کہیں سے فون کالز آنی پڑتی ہیں ہیونگ سیڈ کی آئین میں کہیں سے کوئی فون کال آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اہلہ سیاستی سیاسی اکابرین ہیں قوم کو انہیں ہی لے کر آگے بڑھنا ہے لیکن جب جگڑا ایک عادت سے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ خبریں چھپتی ہیں اخبارات میں کہ کہیں سے سالسی کا فیصلہ کر لیا گیا یا کہیں سے کوئی سالسی کے لیے رضا مند ہو گیا تو یہ معاملات یہاں تک کیوں جاتی ہیں سیاست بند گلی میں کیوں داخل ہے اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں امور خارجہ کی ایشیوز بھی ہیں جس کیوں پر بات کریں گے ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ ہماری آج کی پہلی مہمان پاکستان مسلم لگون سے آپ کا تعلق ہے ایم این ہے بہت شکریہ اشتیاق اندرابی صاحب صاحب ایکسسنٹ سیکلیٹری خارجہ ہیں صاحب ایک امبیسٹر رہے ان سے ہم سیکھتے سمجھتے ہیں اشتیاق اندرابی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ عزمہ جدون صاحبہ پاکستان تحریکن صاحب سے آپ کا تعلق ہے رکن قومی اسمبلی ہیں ہمارے ساتھ سکائپ پر ہے عزمہ صاحبہ شادر عیمانی صاحبہ پاکستان بھی بس پارٹی صاحب کا تعلق ہے آپ بھی رکن قومی اسمبلی ہیں شادر عیمانی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ آپ سے آغاز کرتے ہیں یہ اپوزیشن کو خود احساس ہو گیا تھا کہ بلاول صاحب نے غلط سٹیٹمنٹ دے دی ہے کا احترام اور اس کی جو پروسپیریٹی تھی اس کے مطلق ہمیں اگاہی دی جاتی تھی ہمارے لیڈر ہمیں بتاتے تھے ہمارے پاکستان کے لیے ایک موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ ہے جس کو اور ہم نے مہمانوں کو سب کو ویلکم بھی کہنا ہے ہم اگر بیچ میں نہیں بھی شامل ہوئے کہہ دیا کہہ دیا چلے گئے ہاں لیکن اس وقت کوئی معاملہ ایسا ہوا کہ نہ چاہتے ہوئے بلاول کی موں سے ایسی بات نکلی جبکہ بڑے کوئی نہیں چاہتے تھے لیکن جس کی بات میں تصحیح کر دی گئی کسی کر دی گئی یا کرا دی گئی نہیں کر دی گئی کر دی گئی اس کے علاوہ اب آپ یہ دیکھیں یہ ان چیزوں کو کامیاب بنانا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ کی ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ملک کا جو ہے نا عزت کا سوال ہے بقا کا سوال ہے جب ہم کسی کو مہمان بلاتے ہیں تو ہم سب کی عزت کا سوال ہو جاتا ہے اور ذمہ داری جو ہوتی ہے سب سے زیادہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے کہ ہم نے معاول کو کیسے متوازن رکھنا ہے اور کسی کو غصہ اریا ایسے یہ وقتی اشتیال میں سٹیٹ مڑ دی گئی تھی اور احساس ذمہ داری سے واپس لے لی گئی بلکل احساس ذمہ داری ہے اگر ہم پاکستان کی فورن پالیسی کی بات کریں پترین درابی صاحب تو مجھ سے یہاں بھی متفق نہ ہوں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بھٹو صاحب سے بہتر فورن پالیسی پاکستان میں کسی کی نہیں رہی فورن پالیسی کے کانٹوز جو بھٹو صاحب نے تیہ کیے تھے قریب قریب آپ کی فورن پالیسی آج بھی انہی بنیادی ستونوں کے اوپر کھڑی ہے اور عمر خارجہ میں بے نظیر بھٹو کی کامیابیاں بھی غیر معمولی ہیں بھلے اس وقت جماعت اسلامی بھی نہیں مانتی تھی لیکن جماعت اسلامی کے لوگوں نے خود تسلیم کیا بالخصوص جو سلامتی کونسل سے کشمیر کا ایشو ڈیلیٹ ہوا تھا اور بی بی اس کو واپس لائیں یہ الگ بات ہے کہ واپس لانے کے ڈیڑھ ماہ بعد ان کی حکومت بھی گھر بیجی گی قادیو سینہ احمد مرغم کا بڑا مشہور دھرنا ہو گیا لیکن بلاول صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ او آئی سی کا اجلاس پھر ہم دیکھیں گے کیسے ہوتا ہے یہ اس فیملی فیفڈم اور اس فیملی کی لیگسی سے ہٹ کر سٹیٹ مٹتی بھلے غصے میں ہی کیوں نہ آئی ہو تو بلاول صاحب سے تو لوگوں کی بڑی ہوپس ہیں کہ ینگ ہیں اور عمران خان کا متبادل بھی ہو سکتے ہیں تو یہ جو سیاست میں غم و غصہ ہے یہ تو پھر وہی بات ہوئی جو عمران خان صاحب نے ڈی چوک میں کی تھی اس وقت چانیز پریزیڈنٹ نہیں آسا کے تھے یا بیو آئی سی کے موقع پرندوں نے کہا دی تو غصے میں خود کو تھام لینا تو بہت ضروری ہوتا ہے بہت شکریہ صاحب دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک غلط مطلب ایک سٹیٹمنٹ کو غلط انداز سے پیش کیا گیا بلکل ویسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ نماز نشے کی حالت میں نماز کی قریب نہ جاؤ تو اس کو جو ہے ہم الگ کر دیتے بیچ میں اسی طریقے سے چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو سٹیٹمنٹ تھا وہ بلکل واضح تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ ٹوینٹی فرسٹ کو فورٹین ڈیس آئینی طور پر کمپلیٹ ہو رہے تھے جو ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن تھا اور آئین اور روس کے قانون کے مطابق اسپیکر کو آٹھ مارچ کو ہم نے یہ جمع کہایا تھا آٹھ نو دس یعنی پورے چودہ دن گزر گیا اور جو آخری چودہ دن تھا وہ اکیس مارچ تھا ایکسپیکٹڈ یہ ہی تھا کہ اسپیکر آئین کو وائلٹ نہیں کریں گے اسپیکر پورے اسمبلی کے اسپیکر ہیں اسپیکر صاحب جو ہیں وہ کوئی بٹی آئی کے اسپیکر نہیں ہیں اور وہ اکیس کو بلائیں گے کیونکہ بائیس کو ہماری اوائیسی تھے تو چیرمن سامنے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایجنڈے میں آپ نے ووٹ آف نو کانفیٹنس کا موشن ضرور لانے ہے اور اگر نہیں لائے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ انہوں نے ایک دھمکی دی تھی لیکن اس بافت کہ ہم وہاں بیٹھیں گے لیکن جب اسپیکر صاحب نے نہ تو اجلاس بلائے نہ تو جو ہمارا احتجاج تھا وہ ہم نے ریکارڈ کر آئے لیکن ہم نے بھی ہمیں بھی اپنے ملک کی عزت جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو سب سے زیادہ شہیر ذلفگارلی بھٹو صاحب پھر محترمہ بن عزیب بھٹو صاحب پھر صدر زردالی کے دور میں بھی پاکستان کی فورن پالیسی بہترین رہی اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے سی پیک جیسے مہائدے کیے ہم نے ایران گیس پائپلائن جیسے مہائدے کیے ہم نے امریکہ کی جو کہتے ہیں نا آج جو بڑے دعوے ہوتے ہیں ہم نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر نہ صرف آپ کی جیکو آباد بلکہ ہم نے یہاں نیٹو فورسیس کی سپلائی بند کروا یہ وہ سارے کام تھے جو آپ نے دیکھا کہ ہم کر کے گئے اور جس کو آنے والی حکومتوں نے بند کر دیا آج تو آج آپ نے ایران کے فورنگ میسٹر کہاں تھے بنگلہ دیش کے کہاں تھے بہت سارے سوالیاں نشانے جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ کشمیر کے ایشوز کو جو ہے وہ کس انداز سے ڈالا آپ نے بھی بتایا کیا کشمیر میں جو وائلیٹشن ہو رہی ہے کشمیر پر کوشش تو بیشاروں نے بڑی کی لے کہ نوائیسی نے ہاتھ نہیں پکڑایا آپ کوئی اور ایشو تھا تو سب نے آنا تھا تو ہم چلیں میزمانی پر ہی خوش ہو گئے میں عثمہ حدون صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہ جو بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹیز پر دو رد عمل آیا آپ کی پارٹی کی طرف سے ایک رد عمل وزیر خارجہ کا تھا تو انہیں کہا تینکیو بلاول ایک رد عمل شیخ رشید کا تھا شیخ رشید کا رد عمل ایسا تھا جیسے کوئی دکاندار کچھ دوسرے دکاندار بھی خیر بہت محضب انتازے گفتگول اختیار کرتے ہیں میرے اس کو مثال نہیں ہے کہ کر کے دکھاؤ تم ایسا کر کے دکھاؤ شیخ رشید انسٹیگیٹ بھی کر رہے تھے ایک فوران ایشو کی اوپر اب آپ بولتے ہی نہیں وزیر خارجہ کوئی بولنے دیں لیکن اگر آپ بول ہی رہے ہیں تو کوئی لہجے میں تحمل ہوتا ہے شیخ رشید صاحب نے بھی تو گریس کا مظاہرہ کیا تو شیخ رشید صاحب یا تو آپ کی حکومت کو ہمیشہ تصادم کے کیفیت میں رکھنا چاہتے ہیں یا تو وہ کسی ایجنڈے پر ہیں تو یا پھر آپ کی پالیسی ہے کہ ذرا دبا کے رکھو آپ کیا سمجھتے ہیں اس موقع پر یہ انتازے گفتگو مناسب تھا عصر صاحب بہت شکریہ آپ کا جس سے بھی میری سمینہ مطلوب بہن نے باقی شایدہ رحمانی صاحب نے بات کی بہت میرے لئے قابلی اعترام میرے لئے دونوں بہنیں میں ان کی دل سے قدر کرتی ہوں لیکن دیکھیں ابھی جس طرح انہوں نے بات کی کہ جس طرح سے بناول بھٹو زرطاری صاحب نے بیان دیتے ہیں میرے خیال میں ان کی وہ حالہ تھی کہ نماز کے قریب اس وقت نہیں جانے والی تو شاید وہی وجہ تھی جس کی بنیاد میں انہوں نے تنے سخت الفاظ میں یہ بات کر دی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اوائی سی کی اجلاس کس طرح سے ہوتا ہے شیخ صاحب کی عالت کون سے والی تھی سنے نا میری بات سنے نا اب وہ بات تو یہ آ جاتی ہے نا کہ ان کا جواب شیخ صاحب ہی دے سکتے ہیں ہم جیسے معصوم لوگ تو نہیں دے سکتے ہیں نا تو شاہ محمود ریشی صاحب نے کہا تینکیو ویری مچ اس لیے کہا کہ آج ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ جو دھمکی دیتے ہیں یا وہ جو چیز کرتی ہیں اس سے کتے جلدی پلٹ بھی جاتے ہیں ٹائم نہیں رکھتا پلٹنے میں اس کے زیادہ انکیو پر ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے شیخ صاحب نے جو بات کی جس لہجے میں بات کی اس کا جواب وہ خود بہتر طور پر دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے بات کی اور کس اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا بات ہو سکتی ہے جس کی بنیادوں پر انہوں نے جواب دیا انہوں نے یہ سرور نہیں آتی کہ اگر آپ آج بات کرتی ہیں اوائی سی کی یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی کامیابی ہے کیا آج تین مہینے کے اندر دوسری اوائی سی کی میٹنگ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی تو تھے ظلفکار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں بلکل بہترین خارجہ پالیسی جا رہی تھی اوائی سی کو لیڈ کر رہے تھے لوگ آ رہے تھے فورن پالیسیز ٹھیک جا رہی تھی اس کے بعد سے ابھی تک آپ دیکھ لینا کہ فورن پالیسی کے اوپر کیا کام کیا گیا آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے تو بات کرتی ہیں کشمیر کے اوپر آیا خان صاحب نے بات نہیں کی فلسطین کے اوپر آیا خان صاحب نے بات نہیں کی اغوانستان کی جو صورتحال جا رہی ہے انسانی بنیادوں کے اوپر جو ہم نے بات کی کیا آپ کو نظر نہیں آیا لیکن ان باتوں کو غلط طریقے سے کہنا کہ جی یہ تالوان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے یہ غلط چیزیں ہیں دیکھیں آج آپ بھی اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی لوگوں سے الیکٹ ہو کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ہمیں پارٹیز نے سپورٹ کیا ہمیں ہماری لوگوں نے ہماری عوام نے ہمیں سپورٹ کیا ہم یہاں پر آکے بیٹھے اور جس وقت انٹرنیشنل فورم کے اوپر اپوزیشن کے اس قسم کے بیانات جائے گے تو آپ مجھے بتائیں نا کہ ہمارے ملک کا ہمارے لوگوں کا کیا اثر ان کے اوپر ہوگا کیا وہ تینکنگ لے کر جائیں گے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اس پر جلون صاحبہ یہ جو رائے آ رہی ہے اپوزیشن کو کہیں سے اپوزیشن کو یا حکومت کو جب بھی یہاں کچھ معاملات بہت خراب ہوتے ہیں تو کہیں سے کچھ کالز آتی ہیں تو بات ٹھیک ہوتی ہے اور اپوزیشن کو بھی کہیں سے کوئی کال آئی تو اوائی سی والی سٹیٹمنٹ کو انہوں نے پھر واپس لیا ایسا ہی ہوا یا آپ کو اپوزیشن کا رابطہ ہوا اور ذمہ داری کا احساس خالب آیا میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی بات شاہد نہیں ہوئی ہے اب یہ مجھے نہیں بتا کال آئی کی نہیں آئی اور جن کالز کی یہ باتیں کرتے ہیں کہ کالز آ رہی ہیں اور حکومت کے خلاف کالز آ رہی ہیں حکومت کو چھوڑنے کی کالز آ رہی ہیں تو آپ اس سے بہتر طور پر نتیجہ آخذ کر سکتے ہیں کہ کالز اگر جائیں گی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سینئر اہلِ شعافت ہیں وہ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں اس کے اوپر اس کی نائی صاحب نے بھی ایک رائے دیا پڑیو صاحب ذرا وہ رائے ہمیں دکھائیے لیکن اس سے پہلے میشتیاک اندرابی صاحب کا موقف بھی لے وہاں سے واپس آئیں گے تو ہم وہ رائے بھی سنیشتاک اندرابی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب جس سیاست کے ورثے کو لے کے چل رہے ہیں ان سے یہ بات ایکسپیکٹڈ نہیں تھی پاکستان کے فوراں بعد بھٹو صاحب نے اوائی سی کی سب سے کامیاب سمٹ لاہور میں بلائی تھی جس میں عالم اسلام کے تمام لیڈر سربراہ لیول پہ شریک ہوئے تھے مجھے لگتا ہے کہ بلاول صاحب کے موں سے یہ روانی سے بات نکل گئی ہے کیونکہ آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان میں اپوزیشن اور حکومت چاہے جو بھی ہو عمریت ہو جمہوریت ہو پیول پارٹی کی حکومت ہو مسلم لیگ کی حکومت ہو پیاریک انصاف کی حکومت ہو اپوزیشن اور حکومت میں خارجہ پالیسی کے عمور پہ عام طور پہ اختلاف اتنا شدید نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو اتنا اوپنڈی نہیں ہوتا اور اس میں جو ہے وہ دونوں سمت سے ایک ہی جس طرح غالباً میرے ساسی پینلس نے بات کی تھی کہ بھٹو صاحب نے ہماری خارجہ پالیسی کی جو سمت متعین کی تھی یا درست کی تھی اپنے دور حکومت میں اس کے بعد آنے والی حکومتیں تقریباً اسی کو لے کر چلتا رہی ہیں تھوڑی سی کریکشن کے ساتھ تھوڑی سی ایمنڈمنٹ کے ساتھ بیسیکلی یہ اسی رخ تھا وہ ہی تھا اور ہم نے پہلے دفاع امریکہ کے سائے سے نکل کے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا چائنہ کی طرف دیکھا اور اب روس کی طرف بھی دیکھا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غالباً بلاول صاحب کو احساس نہیں تھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ینگ تھے زبان صاحب ینگ ایجی سیاست میں نہیں لیکن اب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ امور خارجہ کی اوپر تو آپ کی ماہرانہ دسترس ہے ایک اہل سیاست کی زبان سے ایک تلخبات نکل گئی فوراں کرکٹ کر دیا گیا اپوزیشن کی جانب سے اس کے بعد کیا وزیر داخلہ کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ بیٹھ کر باقاعدہ معاملات کو انسٹیگیٹ کریں کہ تلقی پیدا ہو کر کے دکھاؤ تم کیسے کر سکتے ہو تم حمد اور جر جیسے شاہم عمود قریشی صاحب نے کہا یہ جیسے آپ نے کہا یہ بات اگر دھیمے لہجے سے کر دی جاتی کہ میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب اسے میں موقع یہ مقصد نہیں تھا تو کتنا اچھا ہے میسے جاتا یعنی کیا آپ کے وزیر خارجہ کا یہ کام ہے کہ گھومتے رہو گلی محلے میں جہاں چنگاری نظر آئے موں میں پیٹرول لیکن پھوک پھوک دو پورے ملک میں آگ لگا دوں گا یاد ہے نا آپ کو میرا خیال ہے تھوڑی سی غیر ذمہ دار ہے نا تھوڑی سی تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ اب دیکھیں نا میں تو ایک پرانا سرکاری ملازم ہوں اب اس سیاسی رہنماؤں سیاسی سیاسی رہنماؤں اس پر بات کروں گا تو پکڑا جاؤں گا اموری خارجک پر پارٹس تو ہوتی ہے نا میرا خیال ہے نہیں ہوتی کسی ملک میں نہیں ہوتی انڈیا میں نہیں ہوتی میں اپنی بات کر رہا ہوں ہمارے میں بھی نہیں ہوتی یہاں تو ایسے بتایا جا رہا ہے کہ پہلی بار نہیں دیکھئے آپ جو بھی حکومت آتی ہے جیسے میں نے اعرض کیا کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہمارا فوراں بعد جو ہے ایک بڑا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہو گیا تھا ہم امریکہ کے سائے تلے ہم نے کافی سال گزار رہے ہیں سیٹو سینٹو سب کچھ اس کے بعد جب بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے اس سے ایک تھوڑا سا اس کی راہ جو تھوڑی سی مختلف کرنے کی کوشش کی چائنہ سے جو تعلقات بڑھے پھر اس کے بعد جو کیا کہتے ہیں اس کو تھرڈ ورلڈ کا انہوں نے کانسپٹ دیا تھرڈ ورلڈ ویسٹ ورسز بی بی نے جس طرح کہا تھا لوگ ایسٹ کا انہوں نے دیا تھا ایک کانسپٹ اس طرح جو مشرف صاحب کے عقص میں اور اس کے بعد روس کی طرف تھوڑا روح جان ہوا جس کو میرا خیال ہے جو جو پرائم نیسٹر کا دورہ تھا موسکو کا اور بڑے امپورٹنٹ دورہ تھا اس نے کافی جو ہے اس کی وہ ایک نئی راہ جو ہے وہ متین کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست میں خارجہ امور پہ سیاست نہیں ہوئی نہیں ہوئی بہت بہت کامیابی نہیں ہوئی ٹھیک ہے میں آگئے اور تو لیکن اس میں جدون سیوہ ایک سوال مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ امور خارجہ کی اوپر عمران خان صاحب کی کافی کامیابیاں بہرحال سامنے ہیں کشمیر کو چھوڑ دیں وہاں تو خیر بہت کچھ ہے جس کی اوپر بات کرتو یہ بھی دکھ ہوتا ہے لیکن بہت سے معاملات میں کامیابیاں بہرحال ہیں کامیابیاں نہیں ہیں تو عمران خان بہت ووکل ہیں بہت کچھ ایسا کہ جاتے ہیں جو شاید کوئی اور نہیں کہتا وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں داخلی محاذ پر نہ ایسی بصیرت نظر آتی ہے نہ ایسا کلیارٹی کے ساتھ ویجن نظر آتا ہے معاملہ کیا ہے عمران خان صرف عمران خان بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے وزیر خارجہ بھی کئی نظر نہیں آتے یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کیا سمجھتی ہیں آپ اس میں کیا پرابلم ہے عاصر صاحب ایک چیز کا خیال رکھے گا آج جسرہ سے آپ ہماری خارجہ پولیسی کو کریٹن سائز کر رہی ہیں مجھے آپ سے ایک یہ چیز ہوئی ہے کہ تیرہ جارہ سال جو مولانا صاحب نے خارجہ پولیسی یہ کشمیر کے اوپر جو موقف اپنایا رکھا اس کے پر تو آپ نے ابھی تک بات نہیں میں نے مولانا کے خلاف درجنوں پروگرام کی دیکھیں انہیں کی آپ اور اس سے پہلے جو کشمیر کے اوپر جو کوئی کام نہیں ہو اس کے اوپر بھی آپ نے بات نہیں کی آج خان صاحب کشمیر کے صفیر بن کے جس طرح سے انڈرنیشنل فورم کے اوپر کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں فلسطین کے لیے اٹھا رہے ہیں آپ کو کبھی ماضی میں بھٹو کے دور کو چھوڑ کے آپ کو لگا کہ اس وقت تک ابھی کوئی ایسا حکمران آیا ہے جس نے اس طرح سے انڈرنیشنل فورم کے اوپر بات کی ہے میں تو آپ کی فورن پالیسی کی تعریف کر رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ جو فورن پالیسی میں کارگردگی ہے وہ داخلی سطح پر ملک کے اندر نہیں ہے میں تو فورن پالیسی کی تعریف کرتے ہوئے سوال پوچھ رہا تھا اگر آپ ناشنل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب جارہ جماعتوں کے ساتھ اکیلے لڑ رہی ہیں اور بقول خان صاحب کے کہ جس وقت میں ان کے خلاف کام کروں گا اور میں بتاؤں گا لوگوں کو کہ انہوں نے کس طرح سے اس ملک اور قوم کو لوٹے تو یہ سارے کھٹے ہو جائیں گے ان کا تو نیچرل الائنس لگتا ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان کا نیچرل الائنس ہو سکتا ہے اس کے باوجود خان اکیلے خان ان گیارہ جماعتوں اکیلے تو نہیں ہے آٹھ جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں چھے جماعتیں ان کے ساتھ ہیں کیا سوری جی میں کہہ ارز کر رہا ہوں کہ آٹھ جماعتیں آپ کے ساتھ کابینہ میں ہیں اور چھے جماعتیں پوزیشن کے ساتھ ہیں دیکھیں جی بات وہی آ جاتی ہے گیارہ جماعتیں یہ بنتی ہیں ٹوٹل پی ڈی ایم کی سب کو آپ چھوڑ دیں اگر یہی آپ لے لیں پیپلز پارٹی کو لے لیں کیا تھا پیپلز پارٹی کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ کے بعد پیپلز پارٹی ان دو کے علاوہ تو کسی کو روولنگ پارٹی آئی نہیں ہے یہاں پہ تو یہ دو جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ رہے تھے سڑکوں بھی گھسیٹ رہے تھے ایک دوسرے کی کرپشن کو ظاہر کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے پر کیسے کرتے ہیں خان صاحب کے اوپر تین زاجو خان صاحب نے یہاں پہ گزارے اور آپ سب کو بتا ہے کہ کتنے نامناسب حالات کے ادھر رہتے ہیں جی بلکل عظمہ جدون صاحب میں آپ کے در باتوں ہوں. عزمہ جدون صاحبہ آپ نے یہ جو سیاسی تقابل کیا یہ درست ہے لیکن آپ نے ایک چیز کی اس کی اوپر میں تھوڑی سی آپ سے مزید رہنمائی چاہوں گا. آپ نے فضل الرحمن صاحب کا امران خان صاحب کے ساتھ تقابل کیا. فضل الرحمن صاحب تو کشمیر کمیٹی کے امران خان صاحب تو وزیراعظم ہے. آپ کا تقابل تو آپ کی کشمیر کمیٹی کی چیرمن کا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ کے کشمیر کمیٹی کی چیئرمن کون ہے ویسے اور ان کی کیا کارگردگی ہے جو فضل و رمان صاحب کی نہیں تھی وہ کیا نام ہے اس کا شاید جو پہلے تھے ان کا نام ابھی اقتب میرے سے اور آج کا دشہریار آفیدی صاحب ہیں تو وہ کام کر رہے ہیں میں خود کشمیر کمیٹی کی ممبر بھی ہوں اس سر جو آپ دیکھ لیں کشمیر کمیٹی کے ہمارے چیئے پرسن جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کشمیر کے ایجنڈے کو اٹھایا بھی ہے لیکن جو چیز جن جگہوں پہ جنائیٹڈ نیشن کے اندر اوائی سی کے اندر ان امپورٹن جگہوں پہ جس طرح سے کشمیر کے مدعہ کو بیان کرنا تھا اس کا مقتبہ جس طرح سے لڑنا تھا وہ جس طرح خان صاحب لڑنا ہے وہ آپ سب کے سامنے موجود ہے جی بالکل درست بات ہے جی آپ کے جزت سے ایک متخصصہ وقفہ لیں گے وقفہ کے بعد ناظرین آپ کے ختمت میں دوبارہ آئیں گے شورٹ بریک لیتے ہیں مجھے پیسے 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 پ دیکھیں جی چار سال تو ان کا بھی کشمیر کمیٹی کا جینرمن رہا ہے نا اس نے کیا پروگرس دی وہ بھی تو دیکھیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کسی اور حکومت کے دوران مسالیتیں ہوتی رہیں کشمیر کو کسی نے کبھی آئینی طور پر انڈیا نے اپنے ساتھ شامل کرنے کا کبھی اندیاں نہیں دیا ان کی گورنمنٹ میں انڈوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے یہ سارا کچھ علم اعلانیاں کیا ان کی کمزوری کے اہلے غفلت کریں لیکن امریکہ کے ساتھ ملنے والی بات زیادہ نہیں یہ لوگ جب امریکہ میں ادھر گئے تھے ٹور پہ تو اس وقت ہی وہ تیہ ہو چکا تھا ٹرمپ کے ساتھ اور موڈی اور ٹرمپ کی اپس میں اسی لیے اوائیسی کا جلاس نہیں ہو سکا دو سال انڈیا نے جب یہ کیا اس کے بعد دو سال پاکستان منتیں کرتا رہا ہوا اوائیسی کا جلاس ہو جائے نہیں ہو سکا اب ایک چیز آپ اپنی کسی کے حوالے کر دیتے تو اس کے اوپر بیعث کرنا مباسہ کرنا تو فضول ہے بیعث کے آگے بین بجانے والی بات ہے نا اچھا میں دیکھیں نواز شریف صاحب تھے نا تو نواز شریف صاحب کی حبل وطنی کی اوپر انگلی اٹھائی گئی بنظیر صاحبہ تھی ان کی حبل وطنی کی اوپر انگلی اٹھائی گئی لینے بنظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا نہیں امران خان کی طرف میں کہہ رہی ہوں نہیں میں امران خان کی طرف کہہ رہی ہوں اب آپ دیکھیں وقت کے ساتھ انسان بہت کچھ چیخ لیتا ہے اتلاف عزت کے ساتھ کرنا چاہیے تو دوسرا یہ ہے کہ آپ جب پروگرس اور ڈیلیوری کچھ بھی نہ کرو تو پھر کیسی ہوپس رکھتے ہیں اب وہ اوائیسی کا اجلاس کو پہلا تو نہیں امران خانے دیا مجھے یہ بتائیں ان لوگوں نے پنجاب کے چور تھے انہیں ساتھ بٹھایا ہوا تھا جو کاتل تھے کراچی کے ایمکو ایم انہیں ساتھ ملایا ہوا تھا تو پھر بات کہنے کی کسی کو کسی پر کوئی اخلاقی برتری نہیں رہی نہیں ہے میری ایک بات یہ ہے کہ بات تو یہی کرتے اور انہوں نے تمام لوٹے اپنے پارٹی میں کٹے کی ہوئے تھے اس وقت وہ سب جائی تھا جب نواز شریف صاحب جلاوطنی سے واپس تشریف لائے جب نواز شریف صاحب جلاوطنی کے بعد وطن تشریف لائے تو انہوں نے ایک سو اسی لوٹوں کو ٹگڑ دیا تھا نہیں اس وقت دیکھیں جی پارٹی تو منظم تھی اس وقت پارٹی تو منظم تھی نہیں اور اب یہ پارٹی بنی لوٹوں سے تھی انہیں کے ہمارے ہی لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے گئے ہوئے تھے میں کہہ رہا ہوں کہ جب مشرف صاحب کے دور کے بعد نواز شریف صاحب واپس آئے تو انہوں نے ایک سو اسی لوٹوں کو ٹگڑ دیا تھا میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں اس وقت پارٹی کا تو وجود تھا ہی نہیں پھر جو لوگ آ گئے انہوں نے لے لیے وہ یہ تو سعودیہ میں رہ کے آئے ہیں تو اچانک جب آئے ہیں تو پارٹی کا وجود تھا ہی نہیں یہ تو فوری فوری جب وہ آ کے پھر جن لوگوں نے خود رابطے کیے انہوں نے لیے اچھا تو دیکھیں جی دوسری بات یہ ہے کہ او آئی سی میں او آئی سی پہلے نہیں ہوئے اس میں آپ کے خارجہ پولیسی کیا آپ کی ٹریڈنگ آپ کی ان کے ساتھ کیا وہ ہوئے ہیں کوئی معاہدے ہوئے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی کی طرف جائے گا اس ملک کے ساتھ یہ معاہدے تیپ آئے ہیں نہیں محضی جلاس کر لینا کوئی کامیابی نہیں نہیں کوئی کامیابی نہیں اسی اوپر باگ کریں گے لیکن میں ابھی شاہدہ رمانی صاحب شاہدہ رمانی صاحب ہمارے ملک میں تو کرکٹ ٹیمیں نہیں کتی آپ یہ خاص ایڈٹ دیں شاہدہ رمانی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اکیلی عزت کے ساتھ تو کچھ نہیں پڑھنی شاہدہ رمانی صاحب میری آواز سن رہی ہیں آپ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آٹھ سے سال دو تین سال پہلے عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ میں باقیوں سے بہتر اور منفرد اقتدار نہیں ملا تھا ابھی مل گیا کچھ باتیں انہوں نے پورے کیے کچھ نہیں کیے اس وقت کیا سیاست میں کسی کو کسی پر کوئی اخلاقی برتری ہے یا سب کا ہی موٹو یہ ہے کہ جہاں سے کوئی آتا ہے بس یہی بات ہے اچھی میری حرجائی کی کہ وہ جہاں سے بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا ہر ایک کے لیے ہر ایک قابل قبول ہے سمجھ نہیں آ رہے گی کہیں پہ تو بک سٹاپ کرے نا کہ یہ ہماری ایتھکس ہے اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمران سان صاحب نے جتنے بلند بانک دعوی کیے تھے آپ کہہ رہے ہیں کچھ پورے کیے کیا ایک کروڑ نوکریاں دے دی کیا پچاس لاکھ گھر دے دی کیا پروٹوکول ختم کر دیا کیا آئی ایم اف میں جانے سے پہلے خودکچی کر لی کیا انہوں نے ختم کیا کسی نے روٹی کپڑا مگان کا نعرہ لگایا تھا آئی اس پچاس سار پہلے زراد طبعہ آپ کی فارت پالی تھی جب آپ بات کر رہے تھے جی جی پلیز پلیز میں ان سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ آپ کی بات سن لیں پھر اپنی ٹرن پہ وہ بات کر لیں گے ابھی آپ فارن پالی سی پہ بات کر رہے تھے میں اپنی بہن کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے خود اعتراف شکست کیا فارن پالی سی میں کہ انڈیا نے کی بہترین فارن پالی سی ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے مسئلہ کشمی کو عالمی سطح پہ اتنا اجاگر کیا کہ پاکستان کو پیچھے کر کے وہاں اپنے وہ قوانین ظالم قوانین نافذ کر دیئے جس سے تمام جو وہاں کشمیری بہن بھائی ہیں آج اپنے گنیادی حقوق سے محروم ہیں یہ وہی او آئی سی کی بات کر رہے ہیں جو دو سال پہلے خان صاحب چھوڑ کر ملائشیا اور ٹرکی چلے گئے تھے یہ اسی کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایران پہ جا کے یہ خان صاحب نے کیا فارن پالی سی کا حشر کیا تھا کیا پاکستان کا ایمیج کرا کیا تھا سی پیک کو سیبوتاز کرنے کے لیے خان صاحب نے کیا کیا آپ دیکھیں کہ سعودی عرب جیسے دوستوں کے ساتھ خان صاحب نے تعلقات کہاں پہنچائے یہ کامیاب پالیسی ہے کہ آج کشمیر کے لیے آپ روڈوں پہ کھڑے ہو جائیں خاموش ہو کے چند دن یا جمعے کے جمعے کھڑے ہو جائیں یا کسی چوراہوں پہ لکھ دیں کہ آج اتنے گھنٹے اتنے سیکنڈ ہو گئے اس کے علاوہ آپ نے عملی طور پہ کیا کام کیا آج مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ جب وہ بچیاں دو دن پہلے ٹی وی پہ دکھا رہے تھے کہ افغانستان میں رو رہی ہے کہ ہمیں سکول جانا ہے کاش کہ خان صاحب جو بڑی بات کرتے ہیں اسلام نے تعلیم مرد اور عورت سب کے فرض کیے سات مہینے سے ان کے سکول بند تھے اور دوبارہ بند کر دیئے گئے کیا یہ بنیادی حقوق وائلیٹ نہیں ہو رہے ان کے اپ پر آپ لوگوں نے ہم پہلے سندھ کے سکولوں کو ٹھیک کر لیں پھر افغانستان میرے خیال جانا چاہیے دیکھیں جی وہاں پہ بچیوں کے سکول بند ہیں ہمارے سندھ کے اندر ایک منٹ سندھ کے اندر ہو یا پنجاب میں یا کیپی میں کہیں بھی بھی سرکاری سکول لیکن الحمدلہ سندھ میں ہم نے بہتر کیا سندھ میں بچیاں پڑ نہیں ہیں سندھ کے سکولوں کے اپ پر بچیوں کے تعلیم کے دروازے بند نہیں کہ اگر آپ اوائیسی افغانستان پر کر رہے ہیں تو وہ روتے ہوئے بچیاں نظر آنیں جن کے اپ پر تعلیم کے دروازے بند کرتی ہیں آپ اس پر ایسی بات کر رہے ہیں اس سے بڑا افسوس ہوا آپ یہ بات کرتے ہیں اخلاقیات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آج الحمدللہ کہ میں آج کہیں بیٹھ کے خود بات کر رہی تھی کہ آج عمران خان صاحب اگر اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور ان کو اس طرح کے میمبر ان کے پاس اکثریت مل جاتی تو وہ پارلیمنٹ کے دروازے توڑ کے اس میں جا کر بیٹھ جاتے اور اس پیکر کی کرسی پہ بیٹھ کے خود جلاس بلاتے وہ کل آرہے ہیں ستائیس کو آرہے ہیں وہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا باہر سے جنہوں نے اب اندر بیٹھ کر حملہ کر رہے ہیں آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں آئین کو توڑنے آئین اداروں پہ حملہ کریں یہ کہتے تھے سیویل نا فرمانی کی تحریک چلا ہے جب ان کے لوگ یہ یہ اس ڈی چاک پہ جہاں ہم نے دکھایا کہ جمہوری طریقے سے احتجاج کیسے ہوتا ہے اور کیسے ختم کیا جاتا ہے یہ تو دھرنے دیکھے اس جگہ بیٹھ گئے تھے شاہدار رحمانی صاحبہ شاہدار رحمانی صاحبہ عمران خان صاحب تو عمران خان صاحب تو سیلیکٹڈ ہو گئے جرم ہے آپ ساری سیاسی جماعتیں سکسٹی تری اے کے جرم کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں فیسلیٹیٹ کر رہی ہیں حالانکہ نواز شریف صاحب نے خود سکسٹی تری اے چودویں ترمیم میں متعرف کروایا تھا دیکھیں جی بلکل میں آپ سے ایگری کرتی ہوں سکسٹی تری اے پہ تمام پارٹیوں کے مشاویت بھی ہوئی تھے اور لازٹ اے آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوہزار چودہ میں گھرنا ہوا تھا ان کے باغی عراقین اسمبلی میں بیٹھے تھے تو ان کے لئے جو طریقہ کار اپنا ہے تھا یا بلوسستان میں یا سینٹ کے اندر جو 35 ووٹ لے کر چیئرمنٹ بنا سکتا ہے اور اپوزیشن کے پاس 55 پلت اکثریت تھی وہاں پہ نہیں بنا تو اس وقت آپ کو یہ اخلاقیات کا دست یہ ہے تو ادم اعتماد کا کیا مطلب ہوتا ہے ادم اعتماد میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جو وزیراعظم پر اعتماد کر کر اس کو ایوان کا ہاؤس لیڈر آف ڈی ہاؤس بناتے ہیں یہ ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس پہ ادم اعتماد کر کے وہ تو پارٹی نہیں چھوڑے نا وہ ہو سکتا اپنی ہی پارٹی سے کسی کو بنانا چاہ رہا ہے ہم نے تو نہیں توڑا یہ تو ان کی ناقص پالیسی جو مہنگائی جو غربہ جو بے روزگاری وہ لوگ عمران خان کے اس بلاند باند دعوے کے اندر اس حراب کے اندر آئے دیتے کہ جی ایک کرو نوکیاں بھی مل جائیں گے پچاس لاکھ گھر بھی مل جائیں گے شاہدہ رحمانی صاحبہ ملک میں مہنگائی شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ نے اٹھارویں ترمین میں جس کا بڑا کریڈٹ لیا جاتا ہے کرو کیا جاتا ہے اس میں یہ اصول آپ سب نے مل کے تسلیم کیا وہ شمول میہ صاحب زرداری صاحب کے ادم اعتماد کے موقع پر اپنی پارٹی کو ووٹ دینا لازم ہے ابھی جو لوگ سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہیں وہ ٹی وی ٹاک شوز میں کہہ رہے ہیں ہم تو جی اگلی دفعہ راجہ ریاض صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا ضمیر جاگا پی ٹی آئی میں آئے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ضمیر پھر جا گیا ہے اس بار میں اور میں اگلا ٹکٹ نون لیگ سے لوں گا تو یہ کوئی تو یقین دہاریاں کروارہا ہے نا کوئی تو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے یہ سسلہ کہاں ختم ہوگا دیکھیں انہوں نے قرآن پر ہاتھ رکھی سب سے پہلی بات کی کہ ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے ہم نے کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا ہے ہم پی ٹی آئی کے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر آئے ہیں یہ بھی انہوں نے کہا ہے انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اطراف نہیں کیا جب وہ پارٹی چھوڑیں گے پارٹی کو وائلیٹ کریں گے تو جب جو رولز میں لکھا ہے کوٹ نے بھی اس کی تشریح یہی کیے یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپ نے چوری نہیں کیے ابھی آپ یہ کہیں کہ چوری کرنے والے تھے اس لیے ان کے ہاتھ کٹ دیے جائیں لیکن چوری کرنے کی جو تیاریاں کر رہا ہو اس کو فیسلیٹیٹ تو نہیں کیا جاتا بھلے اس نے ابھی چوری نہیں کی بھلے ابھی وہ جرم نہیں ہے لیکن جو حملے کیے جا رہے ہیں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے کیا ماضی میں آپ نے کبھی کی کوئی مثال دیکھی کہ ان کے وزیر آدم کو پاگلپن اور دیوالیہ پن دیکھیں کہ اس سے نکلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی شایدہ رحمانی صاحبہ میں نے مثال دیکھی تھی آپ نے تین تین شادیاں کر لی آپ نے آپ نے شایدہ رحمانی صاحبہ آپ نے سوال فرمایا کہ کیا آپ نے بدزبانی کی اس سے پہلے کوئی مثال دیکھی تھی میں عرض کروں کہ میں نے دیکھی تھی مسلم لگنون کے وزیر شیخ رشید کی بدزبانی کی مثال بی بی کے بارے میں ہم نے دیکھی تھی اور سنی تھی وہ تو ابھی بھی جاری ہے رانہ سلام اللہ کہ وہ ہمیشہ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں اور اب ایک تانگا پارٹی ایک ووٹ کے اوپر ایک میمبر پر بنائی ہوئی ہے ان کا حشر جو ہے دیکھ لی جگہ ایسا ہی رہے گا یہ صرف اس طرح کے بھانے ہم آگے بڑھتے ہیں جی شہری کی طور پر ایک سینئر سٹیٹسمنشپ اس سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ قومی فیصلے اہل سیاست ہی کو کرنے چاہیے کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے حق اتنا ہی ہے جتنا کسی کو آئی نہیں دی اس سے زیادہ نہیں ہے لیکن جب ان کا تناؤ بڑھ جاتا ہے تو پھر کوئی وہ کہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی سٹک آتی ہے یا فون آتا ہے تو چیزیں فوری ٹھیک ہونا شروع جاتی ہیں ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے ہم نے بہت دفعہ دیکھا بہت دفعہ دیکھا تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ سٹک اور یہ فون میں معافی چاہتا ہوں میں بہت غیر مقبول اور بہت ناماکول بات کر رہا ہوں لیکن اگر یہی رویے رہیں گے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے ابھی آپ ستائیس کو کال کر لیں گے جلسہ اور آپ کہیں گے جی کہ اس سے گزر کے جاؤں گے اتم اعتماد دینے وغیرہ وغیرہ بہت ساری مثال ہیں تو پھر وہ فون کال بھی ضروری ہے وہ سب کچھ ضروری ہے جو کسی کو اچھا لگے یا برا لگے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں کہ بلاول صاحب کی یہ جو سٹیٹمنٹ کے بعد نون لیگ نے جو بیان دیا تھا شہباز شریف صاحب کے رویے کا بدلاو تو آپ نے دیکھ لیا یہ بیان ود ان تھا یا اس بیان کا بھی کو محرک اور تھا پروزر صاحب ہمیں رائے دکھائیں اس کی نائی صاحب کی پھر ہم اشتیاک اندرابی صاحب کی طرف جائیں گے اور اس کی اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ جمہوریت اور یہ فون اور یہ سلسلہ کیا پلیس دکھائیے گا ذرا ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی سولتکار آ گیا یہ آ گیا وہ آ گیا اور اچانک میں تو حیران ہوں کہ وہی لوگ ڈنڈا دیتے ہیں تو پھر جی لوگ ملک کی خاطر ٹھیک ہو جاتے ہیں اور میں تو آج اس بات کو اس نظریے میں دیکھتا ہوں کیونکہ بلاول صاحب نے کہا کہ جی میں ایسی نہیں ہونے دوں گا جن کو میں نہیں کہنے مجھے کنفرم ہے جن کو میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن فوج نہیں ڈنڈا کیا کہ یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے اور ملک کی عشتہ کے درابی صاحب یہ ان کے الفاظیں میں نے نہیں ہے کہ فوج نے ڈنڈا کیا تو آرشہ ٹھیک ہو گئی دیکھئے ہمارا ہمارا علمیہ یہ ہے ملک کا کہ ہمارے سیاستدان کبھی بھی بالغ نہیں ہوئے ہمارے سیاستدان انیس سو سنتالیس سے نابالغ ہیں سنتالیس کو چھوڑ دیں بابا قدیعظم صاحب زندہ تھے کسی ایک کو تو گنجاج دے بلکم یوں تو نہ کرے ناظر بھی لیاکتر علی خان صاحب بھی زندہ تھے ایو خان سے شروع کر رہے ہیں جب ایو خان صاحب آیا ایو خان سے پہلے ایو خان سے پہلے انیس سو اکاون کے بعد لیاکتر علی کی شہادت کے بعد یہ شروع ہو گیا دھووی گھاڑ کا شروع ہو گیا جتنی وہ نہرو جہ دھوتیاں بدلتا تھا اس سے ہمارے وزیراعظم بدلے جاتے تھے تو پہلے درہ تب ہی آئی تھی کس نے بتلے تھے میں جنرل سکندر مرزا نے بتلے تھے مشرقی پاکستان کے سکندر اور پہلا مرشلہ سکندر مرزا مشرقی پاکستان والے نے لگایا تھا بلکل ٹھیک لگایا تھا ٹھیک لگایا تھا ٹھیک بات ہے کہ اسی نے لگایا تھا لیکن اس کو موکا کس نے دیا تھا اچھا وہ ڈنڈے والی بات بتائی ایسا ہی ہے میرا اکشان بدقسمتی ہے ایک ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے جو جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ ایک حد تک برداشت کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کو پھر بیچ پہ آنا اس لیے پڑتا ہے کہ پھر ملکی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے جو آپ کی جو اگر آپ دیکھیں دنیا کے ملکوں میں جہاں پہ خانہ جنگیاں ہوئی ہیں جہاں پہ اس طرح کی نائیریہ بیافرہ کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں انگ ہو گئے اور پھر جو ہے وہ اور اگر وزیراعظم پاکستان ساڑھے تین سال میں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کریں شیک اینڈ کرنا گوارا نہ کریں حالانکہ وہ شہباز شریف صاحب جتنے بھی خراب صحیح کرپٹ ہیں تو عدالتیں دیکھ رہی ہیں لیکن وہ بلے اچھے کرکٹر بھی نہیں ہوں گے ہینڈ سم بھی نہیں ہوں گے انہیں اچھی انگریزی بھی نہیں آتی ہوگی اس بات پہ وہ مغرب کو مغرب سے بہتر بھی نہیں سمجھتے ہوں گے لیکن وہ سر اپوزیشن لیڈر ہے نا پرامنیسٹر اگر بات ہی کرنا گوارا نہ کرے تو پھر میں اس سے اتفاق کی صدق کرتا ہوں کہ جو جب آپ احساب کے نعرے پہ جب آپ حکومت میں آئے تھے تو احساب جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے آپ سیاست کیجئے اگر شہباز شریف جو ہیں متعدہ اپوزیشن کے سربراہ ہیں اپوزیشن کے لیڈر ہیں تو ان سے جو قائد ایوان اور قائد اختلاف کے جو حافظ میں تعلقات ہونے چاہیے جس طرح کے چاہے بشک ورکنگ ریلیشنشپ ہو دوستیاں نہ ہو لیکن وہ ہونے چاہیے جب وہ نہیں ہوتے تو پھر یہ جو درارے پڑتی ہیں پھر آستہ سا اتنی گہری ہو جاتی ہیں کہ پھر ڈنڈا آنا پڑتا ہے یعنی ڈنڈا اگر آپ آئے گا تو عمران خان صاحب کے رویہ کی وجہ سے آئے گا میرا خیال ہے دونوں طرف سے دوسری طرف سے کیا سے اپوزیشن بیچاری سر میری عرض سو لیں میری چھوٹی سی عرض سو لیں میری چھوٹی سی عرض سو لیں اس بیچاری اپوزیشن لیڈر کو لوگوں نے وفاقی وزیر براہ حضب اختلاف تک کہا کہ یہ ہر موقع بھی حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ آگے آگے ہوتا ہے سر جب عمران صاحب جو ہے قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس ووٹ آف کانکرس دینے کے بعد جب وہ خطاب کر رہے تھے اس خطاب کا کیا حصہ ہوا تھا کیا انہیں کسی نے بات کرنے دی تھی آپ نے تو جو آنے والے آپ نے ٹونی یہی سٹ کر دی ٹونی سٹ کر دی نا آپ نے یعنی آپ کی رائے میں پوزیشن قصور وار ہے میرا خیال ہے قصور وار ہے آپ نے دیکھ رہا آپ نے عمران خان کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ ایک نومل وزیراعظم کے طور پر اپنا کام کرتے میرا خیال یہ ہے کہ تو اگر اپوزیشن شاہر پسندی کرے تو پھر وزیراعظم کوئی ابنارمل طور پر کام کرنا چاہیے آپ کی ذمہ داریاں بڑی ہیں نا سر آپ سیٹ پر بڑی نواز شیف چل کے بنی گالا گئے تھے دیکھیں دیکھیں جو حکومت ہے جو حکومت ہوتی ہے جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ زبار ہو اس کی ذمہ داری ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے اس نے لوگوں کو ملانا ہوتا ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں تو میں سب جس طرح زرزائی صاحب کی جس طرح سیاست تھی ملانے والی اور اس طرح کی اس طرح کی سیاست پھر نہیں آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مفاہمت نہیں ہے اس کی وجہ ہے ایمانداری ہے اور کرپ لوگوں کا ساتھ نہ لے کے چلنا ہے یا کچھ اور وجہ ہے ایم کیو ایم بھی ساتھ ہے جیسے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے وہ بھی ساتھ ہے کوئی چھوڑا نہیں یاروں نے بند آئے در ادھر زرداری کا وزیر خزانہ بھی لے لیا زرداری کی وزیر اطلاع بھی لے لی زرداری کا وزیر قانون بھی لے لیا یہ سارے وزیر کسی کے وزیر تھے تیس میں سے آٹھ اپنے اثر بائیس باہر سے لیے ہو کسی کسی کے وزیر تھے بھٹو صاحب جو ہے وہ بھی سکندر بردہ کے وزیر تھے پھر ایو خان کے وزیر بھی رہے ہیں اب یو خان کی پارٹی کے سیکٹری جنرل بھی رہے ہیں پھر جو ہے وہ ابھی بھی بن گئے سمیرہ مطلوب صاحب اگر عمران خان صاحب کے خلاف آپ کی عدمیت عباد کامیاب ہو جاتی ہے اور انہی عدکنڈوں سے ہو جاتی ہے سکسٹی تھری اے کو وائلیٹ کر کے تو 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 سکسٹی تھری اے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بندہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا میرا سوال بڑا ہے میں سن لیں اور مدت نہیں لکھی ہوئی اور سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے کہ جس ڈسکوالیفیکیشن میں مدت نہیں ہوگی وہ ڈسکوالیفیکیشن تاہیات ہوگی اگر یہ آپ نے جو بندے توڑے ہیں یا توڑنے جا رہے ہیں جو خود جن کا ضمیر جاگ گیا ہے اگر انہیں جب یہ پتہ چل جائے گا نا کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن تاہیات ہو جائے گی تو وہ راتوں رات عمران خان صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہوں گے اور یہ سرپرائز ملے گا آپ کو نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس آئین کے مطلق نہیں پتا بالکل پتا ہے اب آپ یہ دیکھیں وہ ووٹ بھی ڈالیں گے اس آئین کے تحت وہ ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا اس کے بعد جو پروسس ہونا ہے وہ ہوگا اگر تو وہ الیکشن کمیشن میں جا کے اپنی آرگومنٹیشن دیکھیں جو ان کا رائٹ ہے پورا آرگیو دیتے ہیں کہ ہمارے یہ کچھ لوگ تو نہیں ہیں نا شعور رکھتے ہیں سمجھ رکھتے ہیں ماشاء اللہ پارلیمنٹیرین تو باشعور لوگ ہیں اس میں یہ ہے کہ ہماری یہ وجوہات تھیں کہ ہم نے اس طرح سے یہ سٹپ اٹھایا اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں آرگومنٹیشن میں تو ان پر کوئی میں سمیرہ مدود صاحبہ ایک تو ہے نا آپ جیسے بڑے لوگوں کی رائے ہیں پارلیمنٹیرین کی ایک عام آدمی کی رائے میں آپ سامنے رکھتا ہوں اب رانمائی فرما دے میں پچھلی دفعہ گاؤں گیا دو تین دن پہلے ایک بندے نے مجھ سے آکے کہا کیا صاحب باقی ساری باتیں تو چھوڑیں یہ بتائیں کہ اگر ہم نے پی ٹی آئی کے بندے کو ووٹ دیا ہے تو پی ٹی آئی کے بندے کو یہ کیسے حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارے وزیراعظم کے خلاف ووٹ دے اگر اس نے دینا تو بھائی وہ استیفہ دے کے سائیڈ پر ہو جائے سیڈ خالی کر دیں ہماری میرا ووٹ لے کر عمران خان کے نام پر وہ عمران کے خلاف ووٹ کیا سکتا ہے اچھا یہ ایک قانونی سوال تو ہے ہی ہے یہ ایک اخلاقی سوال بھی ہے کہ ایک آدمی جو عمران خان کے نام کا ووٹ لے کر آیا ہے اس کو یہ حق تو ہے کہ وہ کہے کہ عمران خان صاحب میں استیفہ دے کے جا رہا ہوں آپ نے حکومت نہیں کی لیکن اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سندھ ہاؤز میں پناہ لے لے وہ وہاں بیٹھ کے کہے کہ مختارہ گل ود گئی ہے اس مختارہ بدبخت کی گل ہر وے لے ودی ہوتی ہے کبھی بی بس پارٹی چھوڑ دیں ادھر کبھی ادھر سے ادھر اپنی جان بچانے کا رائٹ ہر کسی کو ہے وہ کہیں بھی جا کے بچائیں ان کے بیانات ان کی گالی گلوچ اور ان کی فیمل ایمین ایز کی جو اتنی گندی چرب زبانی آپ سن رہے تھے یہ ہمارے سامنے ان کی فیمل ایمین ایمین ایز ہیں بڑی اچھی گفتگوں کیوں نے جن لوگوں نے کی میں نہیں جانتی کہ آپ نے نہیں سنی یہ ایسا پوسیبل نہیں ہے اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں پوری کے پورا حملہ آور ہونا پولیس کا حملہ آور ہونا کیا وہ سیف رہ گئے نہیں رہ گئے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے اس کے ریزلٹ میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے ہم تو اس بات پہ تو انہیں کچھ کہہ ہی نہیں سکتے دیکھیں جی اگر میں میں ایک فیصلہ کر لی یعنی وہ اتنے تنگ ہیں کہ وہ تاہیات نہ اہلی بھی بھگتنے کو تیار ہیں نہیں تاہیات نہ اہلی تو اس میں پوسیبل نہیں ہے سبی مورڈ کا فیصلہ ہے کہ جہاں نہ اہلی کی مدت نہیں ہوگی وہاں تاہیات ہوگی نہیں نہیں ایسا نہیں اسمہ جدون صاحبہ آپ کے دو وزیروں نے جن میں سے ایک پیپلز پارٹی سے کافلی کافلیک سے پیپلز پارٹی اور پھر آپ کے پاس آئے اور دوسرے جو عدویات کے سیکنڈل میں جن سے وزارت لی گئی انہوں نے کہا کہ لاکھوں لوگ پارلیمان کے باہر ہوں گے جس نے جانا ہوگا وہ بھی مجمع سے گزر کے جائے گا جس نے واپس آنا ہوگا مجمع سے گزر کے آئے گا کیا یہ سمجھیں کہ ستائیس کو جب آپ کے لوگ یہاں پر آئیں گے تو آپ عملہ ان پارلیمان کا محاصرہ کر لیں گے اور آپ کی مرضی سے ہی کوئی جائے گا اور اپنی جان کی خیر منا کر ہی کوئی جائے گا اور آئے گا ایسا ہوگا کیا نہیں جی بالکل بھی نہیں ایک واجہ دکھئے گا جس سے ابھی آپ نے خود فرمایا کہ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے وہاں پر گیا اور لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ اگر ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیے تو اس کا ایمینے اس قسم کی لوٹک تسٹی کس طرح سے کر سکتا ہے بالکل نہیں گورنمنٹ اس وام میں بالکل انوال نہیں ہے اس وقت پاکستان کی عوام خود ان لوگوں سے ان کا اعتصاب کرے گی اور ان سے پوچھے گی اور اس کا رییکشن آپ لوگوں نے فیس بک کے اوپر بھی ٹویٹر بھی سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے سارا دیکھ لیا آپ نے ٹی وی کے اوپر دیکھ لیا لوگوں کی جو اور آسل سب آپ نے حلکے میں آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کا کس طرح سے رییکشن آ رہا ہے ہمیں سمینہ مطلوب صاحبہ کو ایک بات ایک اور کونگی کہ آج اب ان کی پارلیمانی کمیٹی کا ان کا جو اجلاس ہوا اس کے اندر بھی انہوں نے ون سکسٹی ٹو سیٹے لگائی ہوئی تھی جس پہ زیادہ ون فیٹی ٹو میمبرز آئے ہیں اور دس سیٹے کھانی تھی تو انہوں نے تو ون سیمٹی ٹو کیا لگا تھا یہ ون ہم نے کہا کہ دس بندے گرازے تھے ون سکسٹی ٹو سے ون فیٹی ٹو کیسا سے یہ آگے تو ہم نے آپ دیکھیں میں بھی کیا تھا ان کے ساتھ سے آگی تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کسی کا بھی اعتصاب نہیں کرے گی لوگ ان کا اعتصاب کریں گے دوسرا میں ایک چیز تھوڑا سا اپنی بہن سے دونوں اپنی دونوں بہن کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے بیلکم کرتے ہوئے آپ لوگ کو ایک میں دعوت دیتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ کے پی کیک کا ایک دفعہ دورہ ضرور کریں میرے گھر چلیں تاکہ آپ کو پتہ چلیں کہ پی ٹی آئی نے کیا کام کیا ساٹھ سال سے آپ لوگ حکومتوں میں آ رہی ہیں کیا سندھ کے اندر روٹی کپڑا مکان لوگوں کو مل گیا کیا لوگوں کو انفرسٹرکچر مل گیا کیا تعلیم کی سہولتیں سندھ کے اندر مل گئی کیا ہیلکا سسٹم بہتر ہو گیا بچوں کے اندر ایڈس پائی جاری ہے وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے بچوں کا پاگل کتے کٹ رہی ہیں ٹھیک ہے شادر عمانی صاحبہ کی طرف میں آتا ہوں ختم ہو رہا ہے اسمہ جدون صاحبہ مجھے شادر عمانی صاحبہ کا موقف لے پھر اگر بچ کے میں بالکل آپ کی طرف بھی آنگا شادر عمانی صاحبہ آپ کیا کہتی ان کا دعوت ہے تو چکر لگا رہے کے بھی شادر عمانی صاحب دیکھیں آتی صاحب سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جس طرح بات کیا آپ نے دیکھا پارلیمنٹ لاجس پر حملہ ہوا وزیر آزم اور ان کے وزراء جو ہے خود اتسار ہیں لوگوں کو نکلو ان پر حملے کرو ان کو چھوڑنا نہیں ہے ان سے کے بچوں کے شادیہ نہیں کرنا اسکول جائے بچوں کو بچوں کو ماری نظریات بھی اللہ کی بلکل صحیح کا جس طرح اس میں نے کہا لیکن آپ سندھ کی بات کر رہے تو آپ میرے ساتھ چلیں سندھ اور کراچی ہر جگہ چلیں آپ دیکھیں کہ اگر سندھ میں ہماری بات بات ہو رہی ہے تو کوئی ہمیں تشتری میں رکھے نہیں ہمارے وہ خواہ بچوں کی وجہ سے اس میں جب آپ بات کر رہی تھی تو میں نہیں بات کر رہی تھی جوڑا صبر کریں حوصلہ کریں خبر کریں آپ دیکھیں کہ پورا چیزی کے پورا پورا چیزی کے لیے صوبہ خیم جاتا ہے آپ دیکھیں کہ تعلیم کے لیے روزدار کے لیے پورے صوبہ خیم جاتے ہیں اگر ہمارے حالات نہیں اچھے تو وہاں کر لوگ کیوں آرہے ہیں آپ نے خاموقہ کے لیے ایرس اور اس طرح کے اور پھر چھوڑ آپ نے اتنا بڑا بولا کہ 162 سیٹ تھی 152 آپ حالب اٹھا کے گئے میں بتاتی ہوں کہ وہاں پہ 159 پیپر لوگ تھے ایک شخص جس کو آلی وزیر ہے وہ میمبر ہے اس کو آپ نے پروڈیکشن آرڈر جاری نہیں کہا جس کی ویٹنیا ہے ایک شخص دبائی میں تھا وہ کرنا جائے اچھے پروگرام پروگرام کا وقت ختم ہو گیا بھی میرے ادھر بھی آنا تھا اندرابی صاحب سے میں دو تین سوال رکھو تھے 58 منٹس ہو گئے 58 منٹس ہو گئے کٹ جائے چلی کہ نہیں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ کیپی کے کا تکر کر رہی ہیں آپ میں پنجاب میں بھی آ جاؤ نہیں کیپی کے میں دیکھیں ہارے کیوں ہیں اچھے کیا اگر جلی بھی کی ہوتی تو آنا تھا سمین مکلوب صاحب مجھے دون صاحب شادر عمانی صاحب اشتا کے ترابی صاحب پروگرام کا فکر خدموں کے ذرمہ معافی چاہتا ہوں یہ یہ 1502 کا جو ہے میرے خیال وہ جو ہے ہم نیوز ہے لیکن شادر عمانی صاحب اس کو نیگیٹ کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے وہ بتا بندہ اور ریکارڈ وہ کہہ رہی ہے کہ میں وہاں موجود تھی وہ کہتا میں نے خود گنے ہیں وہ کہہ رہی ہے میں موجود تھی تو وہ باتا کہہ رہے وہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہے لائے ہیں مزمی ناز سے یا خبر علاق علاق مجھے صحیح کے لیے آ رہی کیا تھی سلے پروگرام کا فکر ختم ہو گیا جیزا چاہتا ہوں یا چارو موزیز ممارک یا چارو موزیز یا چارو موزیز